بندنا ٹیگور نے کہا کہ میں قویتہ لکھتا نہیں قویتہ اترتی ہے میں تو بولتا ہوں اور جو تین باتیں وشو بندو جی نے کہی یہ کوئی سمتراندن پندھ کے جیون کی بات نہیں کہ پہلے چھائی آباد پھر پرگتی آباد اور پھر ادھیاتم آباد یہ بیقتی کے جیون کی یاترہ ہم اپنے جیون کو ہی دیکھیں پہلے ہم وچار ہین ہوتے ہیں اپنے بالے عوستہ میں پھر ہم وچاروان بنتے ہیں اپنی کس عوستہ میں اور پھر ہم نروچار بنتے ہیں وہ ادھیاتم کی عوستہ ہے اس لیے جب بھی قویتہ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ لکھی نہیں جاتی ربندنا ٹیگور کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ جب قویتہ اترتی تھی تو پہلے وہ وائلنٹ ہو جاتے تھے مطلب کہ جیسے کوئی سات آٹھ لوگ بیٹھے ہیں ایک دم گصے سے پریپورن ہو جاتے ہیں جیسے قویتہ اترنے کو ہوتی تو اس سمیں جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ نے سب کو معلوم تھا کہ اب سمیں آگیا اٹھ کے جانے کا اور یدی کوئی وقتی نہیں اٹھتا تو یہ نہیں معلوم کہ کب اٹھا گیا اس کے موں پہ مانتے ہیں تو ننگلال بوس جو ان کے دیبندنا ٹھاکور کے بہت ہی پریائے تھے اور بہت بڑے چترکار تھے انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نے بھی یہ دیکھا اور سب لوگ اٹھ کر چلے گئے پرنتو میرے اندر جگیا سا تھی میں دروازے میں کھڑا رہا ہوں کہ ربندرنا ٹھے گور پہلے بڑے زور سے ہلے کمپن ہوا ان کے شریر میں اور پھر ایک دم مال میں چلے گئے اور پھر قویتہ لکھتا یدی آپ محمد کے بارے میں پڑھیں تو محمد نپٹ انپڑ تھے پڑھنے لکھنے سے کوئی سمند نہیں تھا پرنتو قرآن کی آیتیں لکھی لکھی نہیں پتری وہ بولتے گئے اور ان کی پتنی جو پڑھی لکھی تھی اور اسی طرح سے آپ دیکھو ہم نے کبیر پر پی ایچ ڈی کری کبیر کون سے وشوید دیالے میں رہیم پر کی رسکان پر کی لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کون سے وشوید دیالے میں کون سے مہاوید دیالے میں کون سے وشوید دیالے میں ان کی ان کا ایک ہی وشوید دیالے مہاوید دیالے اور وشوید دیالے تھا وہ تھا انو بھوتی کا وشوید دیالے اور جب بھوتی کو انو بھوتی ہونے لگتی ہے تب یہ چیزیں اترتی ہیں اور سمیترہ نمدن پنت کے جیون میں کوئی الگ نہیں ہو وہی ہوا جو expected آپ پڑھ لکھ کر you can be good but you need to be great if you need to be great تو انو بھوتی ہونے لگتے ہیں انو بھوتی کے بینا کوئی ویٹی مہا نہیں بن سکتے اور سمیترہ نمدن پنت جیسے ویٹی انو بھوتی کے ویٹی ہے وہ ویٹی کوئی مستش کے ویٹی نہیں ہو وہ ویٹی آتما کے ویٹی ہے اور اسی لیے انت میں ادھیاتما ہے جب اربندوں سے پریریت ہوئے تو ادھیاتماواد آئے کبیتاؤں میں ادھیاتماواد جھلکا یعنی ویٹی اپنے اندر سے نرویچار ہو اور یہی ہمارے جیون کی گاتا ہے یدی ہم اپنے جیون کو اسی ڈھنگ سے دیکھیں تو نشت روپ سے ہمارے اندر کے دوندوں بھی قتم ہو میں آیا تو گیتا ہی 160 سلیڈیں تیار کر کے تھے پر میں ایک سلیڈ پہ ہی رہ گیا اب بعد میں جا کے مجھے بھی پچھتاوا ہوا بھی ایک کے بعد آگے تو بڑھتا میرے پرینہ سروت نے بھی کہا بھی ایک اس لوگ پہ رکھے رہے سب کو سمجھ میں آتا یعنی آپ سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا وہی ہے جو اس لیے یہ جیون سیدھی ریل کی پٹڑیوں کی طرح نہیں ہوتا اور یدی ریل کی پٹڑیوں کی طرح جیون ہوتا یدی ہمیشہ دو جبان دو چار ہوتے تو یہ جیون نہیں کرے پھر ECG میں بھی اوپر نیچے نہیں آتا پھر ECG بھی سیدھی ہوتی تو پھر ہماری لائٹ بھی نہیں ہوتی ECG اوپر نیچے آتی ہے یعنی ہمارا ہارٹ ڈھڑکتا ہے کھلتا ہے سکڑتا ہے تب ہی ہمارا جیون ہے اور یدی ہم اس جیون کو اس دنگ سے پڑھنے لگے جس دنگ سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو نشط روپ سے ایکسیڈنٹ ہی ہوں گے اور یدی ہم اس اگیے کو جانے کیونکہ جیون بدلتا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ بیچ میں آتا ہے وہ بیچ میں کون ہے man proposes God disposes اس لیے جو اگیے ہے اس کو جاننا نتان تاوشہ اور جس وقت ہی نے جب اس اگیے کی انبوتی کرتی تب اسے کہا بھی نہیں جا سکتی لواتسے کو لوگوں نے مجبور کیا کہ تو کچھ لکھ راجہ نے پکڑ لیا بھا گیا تھا اپنے دیش سے کہ راجہ نے فورس کیا کہ تو کچھ لکھ کہ تو اتنا بڑا وچارت کیا ہے یدی تیرے وچار نہ لکھے گئے تو اس مانوتہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو تو لواتسے کو پکڑ کے لیا ہے مجبور کیا کہ تو کچھ لکھ اس نے لکھا تو پرنتو اس نے باہر اپنی پستک کے لکھا کہ ستے کو لکھا نہیں جا سکتا ستے کو لکھا نہیں جا سکتا مطلب ستے جو لکھ رہا ہوں وہ ستے نہیں ہیں پرنتو پھر بھی لکھ رہا ہے کیونکہ مجبوری ہے لکھا اس لیے کیونکہ مجبوری ہے پرنتو ستے کو کہا نہیں جا سکتا اور یہی بات گتانجلی میں ربندہ ناٹے گوڑ اور یہی بات جب بدھ ایک دن آئے اپنے اس میں سبا میں تو بدھ نے کہا تھا کہ آج میں کچھ بولوں گا اور ایک کمل کا فور لے کر آئے اور ایسے اس کو بیٹھے دیکھتے ہو سمیں بیٹھتا چلا گیا کوئی کروٹ بدلے کوئی خجلی کرے بیچائنی ہوتی ہے نا اب مالنا میں یہاں ایک منٹ ایسے کھڑا ہو جاؤں تو اندر بیچائنی پیدا ہوگا تو سب بھکشوں کے اندر بیچائنی پیدا ہوگا یہ کیا ہوا بدھ کو ہمیں اسی لئے بلائے گا صبح صبح ہی کٹھا کر لیا کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں یہ ایک ایک ایکسپریمنٹ اب بدھ اس کمل کو نہار رہے ہیں سب کے اندر بیچائنی پیدا ہوگا اور آدھا گھنٹہ بیٹھتا گھنٹوں بیٹھے بدھ نے کچھ نہیں کر اتنے میں ایک کڑا ہوا سے تو اس نے کہا بولتے کبھی کس لئے بلائے تھا ہمیں تو اتنے میں ایک مہاکشب تھا وہ تکہ ششیہ تھا مہاکشب وہ ہسا وہ ہسا اور سبا سماپ تو اب سم نے پرشن کیا کہ مہاکشب کیوں ہسا سب مہاکشب کے پیچھے پڑے بھی تو کیوں ہسا یہاں بھی ایسے ہوتا ہے ہر سبا میں تقریبا تقریبا وہ ہی ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے مہاکشب ہسا سب مہاکشب کے پیچھے پڑے بھی تو ہسا اور بدھ نے سبا سماپ تو کی کیوں ہوا ہے ایسا پھر بدھ کے پاس گئے تو بدھ نے کہا میں نے تو جو کہنا تھا وہ مہاکشب نے کہا دیا پھر مہاکشب سے پوچھا کہ تو نے کیا کہا تو کیوں ہسا بدھ نے کیا کہا تھا بتا ہمیں بھی تو کہتے ہیں مہاکشب نے نہیں بتا پرنتو مہاکشب سے آگے چھے پیڑیوں نے سیکھا اور چھے پیڑیوں کے بعد بدھی دھرم جو بدھ کا انہائی تھا وہ جب چین گیا تو اس نے کہا کہ جو بدھ نے مہاکشب سے کہا تھا آج تمہیں میں کہتا ہوں کم سے کم سات سو آٹھ سو سال کے بعد اور کس لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے مون میں سننے والا کوئی وقتی نہیں ملا بدھ نے جو مہاکشب سے کہا وہ مون میں کہا اور ایسا کہتے ہیں کہ جب مون میں جو کہا جاتا ہے بدھ نے جو مہاکشب سے مون میں کہا وہ کہا نہیں جاتا اس لیے مہاکشب ہسا وہ کہہ نہیں سکتا تھا پرنتو جو مون میں اسے سننے والے تھے ان کو کہہ پائے اور چھے پیڑی تک یہ بات چلتی رہی پرنتو جب بدھی دھرم کو کیونکہ مون میں سننے والا نہیں ملا تب بودھی دھرم نے کہا پرنتو کہلے کے ساتھ ستھ پھر کہا کہ جو بدھ نے مہاکشب کو کہا تھا وہ کہا نہیں جاتا گرجیف نے بھی ایکسپیرمنٹ کی کرسٹلائزیشن گرجیف کے ساتھ اسپینسکی تھا اسپینسکی was a great mathematician who wrote tertium organom تین ہی بڑی کتابیں کہتے ہیں ایک organom ایک نوم organom ایک tertium organom جو یورپ کی سب سے تین بڑی کتابیں کہی جاتی ہیں ایک ارسٹلائزیشن نے لکھی ایک بیکن نے اور تیسری ہی اسپینسکی now one who wrote organom tertium he became disciple of گرجیف and he says کہ گرجیف ہمیں تیس وقتیوں کو ایک مکان میں لے گیا تفلس ایک جگہ تھی الگ سے ستھان تھا وہاں پر لے گیا اور تیس کے تیس لوگوں کو یہ کہا کہ تم نے آپس میں کوئی بات نہیں کرتی آپس میں کوئی بات نہیں کرنی نہ کیول بولنے سے اشارے سے بھی نہیں کرنی اور جس نے کیا he is out of the game and in a month's time 27 people were out of the game only three were left and one out of them was اسپینسکی also and اسپینسکی writes کہ اس کے بعد ہم تینوں پیچھے بیٹھے تھے گرجیف یہاں بیٹھے تھے اس کے بعد مجھے آواز آئی میں گرجیف بول رہا ہوں میں نے دیکھا گرجیف کے ہونٹ بنت بولا تو نہیں گرجیف پر پھر بھی اندر سے آواز آئی میں گرجیف بول رہا ہوں اسپینسکی فیلز تو اسپینسکی then writes کہ جو مول میں گرجیف نے پھر مجھے کہا that became the basis for tertium یعنی مول میں کہیں کہیں پا آپ بھی experiment کر کے دیکھو ایک اسپینسکی نے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھو اور ایک چھوٹے سے بچے کو لے چھوٹا سا بچہ اس لیے کیونکہ اس کی قدی میں زیادہ ہماری طرح بچار نہیں آتے اس کی بدھی اور اٹھے گا یہ ہے مون سنبھاد یہ ہے بیکتی کے بھیتر کا سنبھاد اور جب بیکتی کے بھیتر کا سنبھاد چھنکریت ہونے لگتا ہے تب قویتہ اترتی ہے تب لکھی نہیں جاتی اور یہی سمترہ موسیقی страшنکریت ہے کہ تک لکھیں ہمارشتر ہے